امام مسلم رحمہ اللہ اپنی مسلم شریف کے اندر ایک روایت لائے ہیں جس کے راوی حضرت مسعب بن سعد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور میرے والد کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کیا کہ آپ میں سے کوئی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک دن کے اندر ہزار نیکیاں کمائے تو فَسَأَلَ رَجُولُمْ ایک آدمی نے سوال کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر موجود تھا تو کہا کیفَ يَكْسِبُ أَحَدُونَ أَلْفَ حَسَنَةً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم میں سے ایک آدمی ایک دن کے اندر ہزار نیکیاں حاصل کر لے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا يُسَبِّحُ مِئَتَ تَسْبِحَةً فرمایا کہ کوئی آدمی اگر ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةً فرمایا اس کے لئے ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیں گے صرف سو دفعہ سبحان اللہ کہنے کے وجہ سے وَيُحَطُّ عَنْهُ أَلْفَ خَطِيَةً فرمایا کہ ایک ہزار گناہ اس کے مٹائے جائیں گے سبحان اللہ ایک دن کے اندر سبحان اللہ سو مرتبہ آدمی کہے گا تو ہزار نیکیاں گمائے گا اور ہزار گناہ اس کے معاف ہوں گے کتنا عظیم عمل ہے یہ اور کتنی اہمیت ہے اس عمل کی اللہ اور بلالمین مجھے اور آپ سب کو اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما